السلام علیکم ورحمت اللہ سید رفیق بخاری صاحب آپ سے ایک سوال کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے میاں بیوی کے درمیان چند مہینوں سے ایک الفت کی بجائے لڑائی اور فساد جگڑا ہے اس حوالے سے کوئی عمل بتا دیں یا کوئی ایسی خیر کی بات بتا دیں جس سے عمل کرنے سے ہمارے درمیان وہ پہلے والی محبت اور الفت پیدا ہو جائے دیکھیں میری بہن اس حوالے سے تو سب سے بڑا عمل تحمل مزاجی اور اچھے اخلاق کا ہے اور یقیناً قرآن کریم کی وعیت مبارکہ ذرا اپنے نظر میں لائیں یا اپنے ذہن میں لائیں معاف کرنا درگزر کرنا اور اسی طریقے سے بخشش کا معاملہ کرنا ایک دیسوں کو ایسے بخش دینا کہ وہ بات ہی نہیں چھٹ چھٹی باتوں کو نظر انداز کرنا اپنے ذہن میں اس کو رکھنا لینا تو اس سے یہ ہے کہ معاملات بہتر سے بہترین ہو جاتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ نظر بد کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے مولانا اشرف علی دھانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اعمالِ قرآنی میں وہ درج کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں یا لطیفو یا ودودو یہ گیارہ تصمیع مرچ کی جو کالی مرچ کے دانے ہوتے ہیں وہ لے لیں اور ہر مرچ کے کالے دانے پہ گیارہ گیارہ دفعہ یہ پڑھیں اور اس کے پڑھنے سے پہلے گیارہ دفعہ درود شریف پڑھیں درود ابراہیمی درود ابراہیم بھی پڑھنے کے بعد پھر یہ پڑھیں یہ جو میں نے کالی مرچ کا عمر بتایا ہے یہ پڑھ لیں گیارہ دفعہ یہ ہر دانے پہ گیارہ دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے امید ہے اگر کوئی نظر بد کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیں گے اور جو پہلے والی محبت تھی وہ انشاءاللہ باقی رہے گی یاد رہے کہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے یعنی یا لطیفو یا ودودو یہ پڑھے ہوں گے اس وقت آپ کا اپنی شوہر کے تصور میں آپ کا شوہر کا متعلق تصور ہو کہ اس سے اللہ تعالی محبت پیدا کر دیں اور اسی طریقہ سے جب یہ پڑھ لیا جائے تو جب آگ میں وہ دانے ڈالے جائیں تو اس وقت بھی محبت کا تصور ہو اور امید ہے انشاءاللہ جب آپ وہ دانے ڈال دیں گے آگ میں ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں تو اس سے یہ ہے کہ نظر بد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور یہ ہے کہ محبت مودت اور الفت اللہ تعالی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ دعاوں کی تخواست جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ